بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین السعین و ہوا خیر ناصر و مہین الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علیہ محمد و علیہ طیبین الطاہرین ہماری گفرگو کتاب المقاصب کے دوسرے حصے کتاب البعی کے مباحث میں جاری ہے اور آج کے اس درس کا انوان عقد فاسد سے قبضے میں لی گئی چیز کے واپس کرنے کا حکم ہے کہ آیا یہ واپس کرنا فوری ہے یا بلفور نہیں ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس انوان کو شروع کریں گزشتہ درس کے حوالے سے ایک نقطہ باقی رہتا تھا اس کی بھی آج تکمیل کریں گے تو اس طرح ہمارے آج کے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک جو مطلب ہے حبہ فاسدہ میں عدم زمان کی وجہ کی گزشتہ درس سے مربوط یہ نقطہ ہے کہ جہاں پر ہم بحث کر رہے تھے اس مطلب کو کہ قائد زمان کا جو عقص ہے کہ لا یو زمانو بے صحیح ہے لا یو زمانو بے فاسد ہے اس میں ایک اشکال ہوا تھا کہ عقد فاسد میں کس طرح سے جو ہے وہ آپ زمان کے عدم کی بات کر سکتے ہیں اور وہ اشکال اور پھر اس کا جواب جو شخیانساری دے رہے تھے وہ یہی کہ اشکال کرنے والے نے کہا تھا کہ علالیت کا عموم اس کو شامل ہے تو آگا نے کہا کہ علالیت کے عموم کو ہم تخصیص دیتے ہیں بعض ان روایات کے عموم سے کہ جو یہاں پر دلالت کر رہی ہیں دو جگہوں پر ایک وہ موارد تھے جہاں حبہ فاسدہ کے علاوہ مالک کسی کو مسلط کرتا ہے اور مد مقافل کو امین کا عنوان دیتا ہے تو امین تو ضامن نہیں ہوتا دوسرا عنوان دوسرا مورد جو ہے ان روایات کا یہ حبہ فاسدہ ہے اس کے بعد حق دے فاسد سے قبضے میں لی گئی چیز کے واپس کرنے کا جو حکم ہے اسے بیان کریں گے اور اس منسکورہ حکم کے دلائل کو اگر وقت رہا تو ہم بیان کریں گے آج کی اس درس کے اندر تو اس طرح چلتے ہیں اپنے پہلے انوان کی طرف کے سابقہ دس سے مربوط اس نقطے کی جو ہے بے فاسدہ کے اندر زیمان کے ثابت نہ ہونے کی قائد ہے اکس زیمان سے جو طریقہ کار ہے اور جو اس کی جو دلالت ہے اسے ہم ثابت کرتے ہیں فرما دیں کہ وہ اما فی الحبت الفاسدہ یعنی جو تملیک بغیر عوض کے تھی یعنی حبہ اس کے علاوہ حبہ فاسدہ کے علاوہ دیگر ان موارد کے اندر جہاں تسلیت اور جہاں مسلط کرنا مد مقابل کو مالک کی جانب سے بغیر زمانت کے تھا اور وہاں پر جو ہے اس مد مقابل کو امین جانا جا رہا تھا اب حبہ فاسدہ کے اندر آغا فرماتے ہیں ممکن ہے یہاں پر استدلال قائم ہو اس بات پر کہ حبہ فاسدہ خارج ہے امومیت سے یعنی اشکال کرنے والے نے کہا کہ امومیت اس کو شامل ہے آپ عقد فاسد کے اندر کس طرح سے ادم زمان کی بات کرتے ہیں تو آپ حرماتے ہیں کہ امکان موجود ہے کہ ہم اس کو امومیت سے خارج جانے ہیں البتہ گزشتہ مسئلے میں ہم نے امین کی بات کی تھی کہ وہ جو مد مقابل شخص ہے جس کو مالک مسلط کر رہا ہے وہ امین تھا لہذا امین زامن نہیں ہوتا یہاں حبہ فاسدہ میں موہبن لہو امین تو نہیں ہے کیونکہ یہاں پر مالک اس کو اپنی اس چیز پر مسلط کر رہا ہے اسے مالک بنا رہا ہے بغیر کسی عوض کے تو یہاں امین کی بات نہیں آتی لیکن استدلال کرنا اس بات پر کہ حبہ فاسدہ امومیت سے خارج ہے ممکن ہے کس طرح سے بفاہوا مادلع على خروج سور الاستعمان استعمان فرماتے ہیں کہ اس عنوان سے اس طریقے سے طریقہ اولیت یعنی بے طریقہ اولا مفہوم اولیت کے ذریعے مادلع کس چیز سے اولیت کے ذریعے فرماتے ہیں کہ فاہوا مادلع یعنی ان تمام دلائل کے مفہوم اولیت سے ہم یہ استطلال کر سکتے ہیں کہ جو دلائل دلالت کر رہی تھی یعنی امین طلب کرنے کی صورتوں کے خروج پر یعنی جن موارد میں جو سابقہ درس میں گزرے جہاں پر وہ مالک اس کو امین طلب کر رہا تھا امین جو ہے وہ قرار دے رہا تھا اور اسے مسلط کر رہا تھا اس چیز پر ان صورتوں میں ہم نے کیا کہا تھا کہ امین تو زامن نہیں ہوتا لہٰذا وہاں پر زمان ثابت نہیں تھا تو وہی دلائل اگر آپ نظر میں رکھیں تو ان کے مفہوم یعنی مفہوم موافقت یعنی مفہوم یہ طریقہ اولویت سے آپ ثابت کر سکتے ہیں اس بات کو کہ عقد فاسد جو کہ حبے فاسد آئے وہاں بے طریقہ اولا جو ہے وہ زمان نہیں ہونا چاہیے کیسے اس اولویت کو خود آگا جو ہے یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ فَإِنَّ اسْسِئِمَانَ الْمَالِكِ الْمَالِكِ لِيهِ عَلَى مِلْكِ ہی کہ مالک کا امین قرار دینا دوسرے کو اپنی ملکیت پر کہ مثلا دوسرے جو موارد تھے وہاں پر جس کے اندر مثلا ودیہ کے اندر ہم نے یہ دیکھا اور دیگر موارد ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر مالک امین قرار دے رہا ہے مدد مقابل کو اپنی اس ملکیت پر اپنی اس عین پر اور یہ اس کا استعمان امین قرار دینا دوسرے کو اِذَا اِقْتَوَا عَدَمَ ذِمَانَ ہی لَهُ جب یہ تقاضہ کرتا ہے اس بات کی کہ وہ امین زامن نہیں ہے اس ملکیت اور اس چیز کے نسبت اِقْتَوَا تَسْلِيطُ الْمُطْلَقِ عَلَيْهِ مَجَانًا عَدَمَ ذِمَانَ ہی بِطْرِقٍ عَوْلًا فرماتے ہیں کہ اگر مالک جب کسی کو امین بنا رہا ہے اور یہ مطلب ذمان کی اقتضاء نہیں کرتا تو جہاں تسلیطِ مُطْلَقِ ہے اس چیز پر یعنی جہاں مالک جو ہے وہ مُطْلَق طور پر کیا کر رہا ہوتا ہے مسلط کر رہا ہوتا ہے اس مد مقابل شخص کو اپنے اس مال پر بے طور مُطْلَق اس کو جو ہے وہ سلطنت دے رہا ہوتا ہے اور وہ بھی مجانن یعنی یہاں پر مراد قید جو ہے مجانن کی لا رہے ہیں اس سے مراد حبہ غیر معاوضہ ہے مجانن یعنی فری میں جہاں پر بغیر کسی عوض کو نظر میں رکھتے ہوئے مالک اسے مسلط کرتا ہے اور مُطْلَق صورت میں اس کو جو ہے اس پر مسلط کرتا ہے اور یہ تسلیت مُطْلَق جو ہے رہن اور دیگر ان موارد اجارے وغیرہ میں نہیں ہے یہ فقط حبہ غیر معاوضہ کے اندر ہے کہ جہاں تسلیت ہے اور وہ بھی اس چیز پر مُطْلَق طور پر تسلیت ہے کہ حتیٰ وہ اس کو مالک بنا رہا ہے بغیر کسی عوض کے اور آغا فرماتے ہیں کہ جہاں وہ امین بنا رہا تھا تو عدمِ زمان کی اقتضاء کر رہا تھا وہ مطلب تو یہاں یہ تسلیت مُطْلَق یعنی وہاں تو تسلیت مُطْلَق بھی نہیں تھی پھر بھی عدمِ زمان تھا تو یہاں یہ تسلیت مُطْلَق جو ہے یہ اقتضاء کرتا ہے عدمِ زمان کا بے طریقہ نولہ یعنی بے طریقہ نولہ یہاں سے وہ بات واضح ہو گئے کہ بِفَحْوَا مَا دَلَّا کا کیا مطلب ہے یعنی آپ فرماتے ہیں کہ ہم قائدِ عموم علیاءت سے اس حبِ فاسدہ کو خارج کر رہے ہیں مفہومِ موافقت سے ان دلائل کا مفہومِ موافقت کہ جن دلائل کے اندر مالک امین بنا رہا تھا اور ہم کہہ رہے تھے کہ وہاں زمان نہیں ہے تو پھر یہاں حبِ فاسدہ کے اندر بے طریقہ اولا جو ہے وہ زمان نہیں ہے کیوں بے طریقہ اولا اس لئے کہ ان دلائل کے اندر یعنی ان موارد کے اندر جہاں مالک امین بنا رہا تھا وہاں تسلیتِ مطلق نہیں تھی پھر بھی عدمِ زمان تھا تو یہاں تو تسلیتِ مطلق تو یہاں پہ طریقہ اولا جو ہے وہ عدمِ زمان ہوگا اب یہاں پر آگا فرماتے ہیں کہ مجانن کی جو قید یہاں پر آئی ہے وَتَقِیِد بِالْمَجْعَنِيَتِ یہاں پر یہ تقیید جو مجانیہ کے اس کلمے سے ہے کہ مراد ہماری تسلیتِ مطلق کہاں پر جہاں پر مجانی یعنی بغیر کسی عوض سے ہو یہ کیوں ہے فرماتے ہیں کہ یہ تقیید لِخُروجِ تسلیتِ مطلق بِالْعَوض یہ اس لیے کہ خارج ہو جائے وہ تسلیتِ مطلق جو عوض کے مقابل جہاں پر ایک مالک کسی کو مسلط کر رہا ہے اپنی کسی چیز پر اپنے کسی مال پر اور اس کی تسلیت مطلق صورت میں ہے یعنی مکمل اعتبار سے اس کو سلطنت دے رہا ہے اسے مالک بنا رہا ہے لیکن بلعوض ہے یعنی مد مقابل وہاں پر عوض لے رہا ہے کما فی المعاوضات جیسے معاوضات کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی کو مالک بناتا ہے اپنی چیز کی نسبت اور مقابل میں عوض لیتا ہے تو یہ مورد خارج کرنے کے لیے مجانم کی قید لگائی فَإِنَّهُ عَيْنُ تَزْمِن جیو اس لیے کہ یہ عینِ تَزْمِن ہے معاوضات کے اندر جہاں مالک کسی کو سلطنت دیتا ہے مطلق صورت میں اور عوض لے رہا ہوتا ہے جسے بے وغیرہ میں تو وہاں پر تو یہ عینِ تَزْمِن ہے یعنی وہاں پر یہ مطلب ہماری اس بحث سے کہ جہاں ہم عدم زمان کی بات کر رہے ہیں لَا يُزْمَنُ بِفَاسِدِهِ اور علالیت قائدِ علالیت سے اس مطلب کے خروج گی فرماتے ہیں کہ وہاں پر یہ معاوضات اس طرح کے مد نظر نہیں ہیں یا ہماری مالے بحث سے خارج ہیں یعنی ان کے اندر ہم نہیں کہہ سکتے کہ قائدِ زمان کا عقص جو ہے وہ عدم زمان کی بات کر رہا ہے تو پس یہ بیان کرنے کے بعد نتیجہ اور جم کرتے ہیں خلاصہ کرتے ہیں آغا فَحَاصِلُ عَدِلَّتِ عَضَمِ الزِّمَانِ الْمُسْتَعْمِنِ حاصل جو ہے یعنی خلاصہ وہ نتیجہ جو یہاں حاصل ہوتا ہے ہمیں کہ ان دلائل کا حاصل اور نتیجہ کہ جو مستعمن کے عدم زمان کے دلائل ہیں کہ جہاں کسی کو مالک امین ٹھہرا رہا ہے اور وہ زامن نہیں ہیں اس کے جو دلائل ہیں اس کا کیا حاصل نکلا یہاں پر کہ اَنَّمَنْ دَفَعَ الْمَالِكِ الْمِلْكَهُ کہ وہ شخص کے جس کو مالک اپنی ملکیت دیتا ہے علا وجہن اس انداز سے کہ لا يُزَمِنُهُ وہ اسے زامن نہیں ٹھہراتا بِعَوَزِنْ وَاقِئِنْ کسی عوضِ واقعی کے مقابلے میں آنِيَ الْمِثْلَ وَالْقِيمَةِ کہ عوضِ واقعی سے مراد ہماری مثل یا قیمت ہے کہ وہ مثل اور قیمت کے انوان سے ذریعے اس کو زامن نہیں ٹھہرا رہا کہ وہ عوضِ واقعی دے گا وَلَا جَعْلِيًا اور نہ ہی وہ مالک اسے جو ہے کوئی اپنی چیز دے رہا ہے اس بنا پر کہ اسے زامن ٹھہرا رہا ہے کسی عوضِ جعلی کے مقابلے میں یعنی کوئی ایسا عوض جس کو ہم عوضِ مسما کہیں گے واقعی کے مقابلے میں جو دونوں کی طرف سے جو ہے تیع ہوتا ہے نہ ہی کسی ایسا عوضِ جعلی کے مقابلے میں وہ اسے زامن ٹھہرا رہا ہے تو فَلَا جَعْلِيًا تو اس پر کوئی زمان نہیں ہے وَدِعِقَ اندر اس طرح سے ہے اجارے کے اندر اس طرح سے ہے کہ وہ جب عین اسے دیتا ہے تو عین کے مقابلے میں وہ اسے زامن نہیں ٹھہرا رہا تھا کسی عوضِ واقعی اجعلی سے وَدِعِ کے اندر بھی اس طرح سے ہے رہن کے اندر بھی اس طرح سے ہے تو ہرماتے ہیں کہ پس یہاں پر جو ہے عقد فاسد میں ہم ان دلائل سے کہ جو خارج کر رہے ہیں اس کو اس قائد علیلیت کے عموم سے ہم ثابت کر سکتے ہیں اس مطلب کو کہ پس قائدہ جو زمان ہے اس کا عقص یہاں پر جاری ہوتا ہے اس مطلب کے بعد ہم داخل ہوتے ہیں ایک دوسرے حکم کے اندر جو مقبوض بالعقد الفاسد چیز کا دوسرا حکم ہے کہ اگر آپ نے ایک چیز عقد فاسد کے ذریعے اپنے ہاتھ میں لی ہے یعنی عقد جو وہ فاسد نکلا تو یہاں پر آگا فرماتے ہیں کہ اس کے احکامات اور آثار میں سے دوسرا جو حکم ہے وہ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ آسانی من الامور المتفرع امور متفرع میں سے دوسرا حکم کون سے امور کس پر متفرع على عدم تملق المقبوض بیال فاسد کہ وہ امور جو متفرع ہیں اس بات پر کہ مقبوض بالبیال فاسد جو ہے وہ ملکیت میں قرار نہیں پاتا کہ آپ جب قبض کرتے ہیں بیال فاسد سے کسی چیز کو تو آپ اس کے مالک نہیں بنتے یعنی تملق حاصل نہیں ہوتا اس مالکیت کے اور تملق کے حاصل نہ ہونے پر جو امور متفرع ہیں ان میں سے دوسرا کیا ہے وجوب و رد ہی فوراں علی المالک وہ یہ کہ واجب ہے اس کو پلٹانا دینا فوری طور پر کس کو اس مالک کو تو یہاں پر یہ دوسرا پہلا مورد نے کہا کہ زمان تھا جس کو مفصل بیان کیا اور دوسرا مورد جو ہے وہ یہ رد فوری ہے کہ فوری طور پر وہ چیز پلٹائی جائے اس مالک کو یعنی مشتری کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس چیز کو مثلا مبی کو اپنے پاس رکھے بائے کو حاصل نہیں ہے کہ وہ سمن کو اپنے پاس محفوظ کرے امساق کرے بلکہ اس کو پلٹانا واجب ہے وہ فوری طور پر فرماتے ہیں کہ اب دلال ایک طرف آگا بڑھ رہے ہیں اور پہلی دلیل کی طرف تقریباً اشارہ جو ہے وہ اسی آدم خلاف کی طرف سے بیان کر رہا ہے کہ ظاہر کیا ہے کہ انہو ممہ کہ یہ جو حکم ہے کہ رد جو ہے وہ فوراً واجب ہے ممہ لا خلاف افی ہے ان چیزوں میں سے ہے کہ جس میں اختلاف نہیں پایا جاتا اللہ تقدیر آدم جواز تصرف فی ہے یعنی اس بنا پر کہ ہم کہیں کہ اس کے اندر تصرف جائز نہیں ہے اگر ہم تصرف کے جائز جواز کے قائل نہیں ہوتے تو اس صورت میں آغا فرماتے ہیں کہ لا خلاف افی ہے اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ رد جو ہے اس کا یعنی یہ پلٹانا فوراً واجب ہے کما یلو ہو من مجمع الفائدت ہے جیسا کہ یہی مطلب ظاہر ہے مجمع الفائدہ سے کہ جو محبت کے اردبیلی کی کتاب ہے ان کی اس بات سے ان کی اس کلام سے یہ مطلب ظاہر ہے اب یہ جو کہا کہ اللہ تقدیرِ ادمِ جوازِ تصرفِ فی ہے یعنی در واقع اشارہ جو میں چاہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ کوئی آ کر تصرف کے جواز کا قائل ہو گئے یعنی درست ہے کہ بے فاسد ہوئی ہے لیکن بے فاسد ہونے کے باوجود بھی اس چیز کے اندر آپ تصرف کر سکتے ہیں کس بنیاد پر مثلاً درست ہے بے کے عنوان سے نہیں لیکن یہ کہ جو ازنِ کلی حاصل ہے تصرف کے عنوان سے اس بے کے زمن میں بے اگر فاسد ہوتی ہے تو وہ اصل ازن باقی رہتا ہے اور لہٰذا وہ تصرف کر سکتا ہے اور اس کو امساق اسی تصرفات میں سے ایک چیز ہے تو لہٰذا وہ اس چیز کو اپنے پاس ٹھہرا سکتا ہے اور یہاں پر عنوان امانتِ مالکیہ کا ہے اور نہ یہ کہ مثلاً وہ بے غیرِ حق ہیں یا اس کا ید ید عدوانی ہو اور پھر ہم کہیں کہ قائدِ علیت اس کو شامل ہے نہیں فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کوئی آ کر یہ کہے لیکن ہم فرماتے ہیں کہ تقدیرِ آدمِ جوادِ تصرف لیکن ہم اس بات کو لیتے ہیں کہ تصرف چائز نہیں ہے بے فاسد ہوئی تو پس ابھی آپ کو تصرف نہیں کر سکتے تو اس بنیاد پر لا خلافت کی ہے یعنی اس کے اندر کوئی خلاف نہیں ہے کہ اس کو پلٹانا فوراً واجب ہے بل سرحہ فی تذکرہ تکمہ انجام المقاصد بلکہ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھتے ہیں کہ تصریح کی ہے تذکرہ کے اندر علامہ نے کمہ انجام المقاصد جیسا کہ جام المقاصد یعنی محقق کے سانی کی جانب سے بھی اسی طرح سے یہ بات ہے کہ حتی اس کے رد کا جو خرچہ ہوگا یعنی وہ چیز جب مشتری تک پہنچی اب مشتری پر واجب ہے کہ وہ پلٹائے نہ فقط اس کو رد کرنا فوراً واجب ہے بلکہ اس کے پلٹانے میں جو خرچہ آ رہا ہے وہ بھی اس مشتری پر ہے تے وجوبِ مَا لَا يَتِمُ الرَّدُ اللَّهِ چونکہ رد واجب ہے تو اب واجب ہوگی وہ چیز جس کے سوا رد ممکن نہیں ہے چونکہ رد اصل چیز ہے اصل جو ذل مقدمہ ہے وہ رد ہے اب جب رد واجب ہو چکا تو جو مقدمہ ہے اس رد کا کہ جس کے ذریعے یہ رد جو ہے وہ ممکن بنتی ہے وہ یہی خرچہ ہے اس کے پلٹانے میں جو خرچہ کیا جانا چاہیے وہ اس کے مقدمات میں سے قرار پاتا ہے تو پس جب ذل مقدمہ واجب ہے تو مقدمہ واجب ہے اسی باب سے فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ جب رد واجب ہے تو رد تمام نہیں ہورا پلٹانا یہ تمام نہیں ہورا مگر جب آپ خرچہ کریں گے تو یہ خرچہ بھی واجب ہو جائے گا کس پر خصوصی مشتری پر ہوگا تو اس طرح فرماتے ہیں کہ نہ فقط رد واجب ہے معونہ بھی اس مشتری پر ہے وَإِطْلَاقُهُو فرماتے ہیں کہ محققِ ثانی کا اس کلام کا جو اطلاق ہے يَشْمُلُ مَا لَوْقَانَ فِي رَدِّهِ مَعُونَتٌ کثیرہ شامل اس مورد کو بھی کہ جہاں اس کے رد میں بہت زیادہ خرچہ جو ہے وہ آتا ہو تو وہاں پر معونہ کثیرہ اگر ہو تب اس مورد کو بھی شامل ہے یعنی یہ اطلاق کلام کا شامل ہے اس مورد کو بھی جہاں پر خرچہ قلیل ہو تھوڑا ہو اور جہاں خرچہ زیادہ ہو رہا ہو اس کو بھی شامل ہے اِلَانِ يُقَيِّدَ بِغَيْرِهَا مگر یہ کہ اس کو مقید کیا جائے یعنی اس اطلاق کلام کو کس سے بِغَيْرِهَا مَعُونِ کثیرہ کے علاوہ دیگر موارت میں یعنی ہم یہ کہیں کہ بھائی جہاں زیادہ خرچہ آ رہا ہے تو وہاں پر مشتری پر نہیں ہے لیکن جہاں زیادہ خرچہ نہ ہو تو وہاں پر مشتری پر اس کا خرچہ ہوگا کیوں اس کو مقید کریں اطلاق کو غیرِ مَعُونِ کثیرہ سے بِعَدِلَّتِ نَفِيِ ذَرَرَرَ عَدِلِ نَفِيِ ذَرَرَرَ کے سبب کہ دلائل موجود ہیں جو ضرر کی نفی کرتے ہیں تو یہاں پر اگر مَعُونِ کثیرہ مشتری پر ہوگا تو وہ ضرر کا متحمل ہوگا تو لہذا عدلہ نفیِ ذرر کی بنیاد پر ہم اطلاق کو مقید کریں گے ان موارت میں جہاں مَعُونِ کثیرہ نہ آتا ہو تو اس طرح دوسرا حکم جو ہے اس مقبوض بالاقد الفاسد کا یہ ہوا کہ رد جو ہے وہ فوری طور پر واجب ہے اس کے کیا دلائلیں مزید جس کے علاوہ انشاءاللہ درس کے اندر ہم مزید دلائل کی طرف اشارہ کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ